ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے جینڈکیس سٹیڈی پائنٹ آج ہم جیس بارتھی جیس ریکیوٹمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ نکلے ہیں انڈین ریلوے ریکیوٹمنٹ جو پوستے آئی ہیں ونٹی پی سی میں پوستے آئی ہیں اس میں جو پوستے ہیں ٹوٹل افراکس پوستے نکلی ہیں وہ ایک لاکھ تیس سزار پوستے ہیں دوستو اس میں جو ہے چار کٹیگری میں پوستے نکلی ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے مہدیم سے آپ کو کوئی بھی نوٹیفکیشن کوئی بھی آپ ڈیٹ ملے تو اس کے لئے آپ کو سسکرائب کرنا پڑے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبانا پڑے گا تاکہ ہم جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرے تو اس کو آپ کو توراً سوچنا مل جائے چلو اب زیادہ ویلم نہ کرتے ہوئے ہم آئی ڈسکیشن کرتے ہیں پوری ڈسکیشن کرتے ہیں پوری ڈسکیشن کرتے ہیں آگے ڈسکیشن پہ آج جو ڈسکیشن آئی ہے اس پر ڈسکیشن کرتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں چار ڈپارٹمنٹ ہے نان ٹیکنیکل نٹی پی سی میں ہیں جو نان ٹیکنیکل پاپلر کٹیگری ہیں اس میں جو ایک ڈپارٹمنٹ پیرا میڈیکل سٹاپ ایک ڈسکیشن کرتے ہیں ہم چار کٹیگری میں کیا کوالیفکیشن رکھایا ہے کتنی پوسٹیں ہیں پوری ڈسکیشن کرتے ہیں کونسی کوالیفکیشن ہے کب سے اس کی ڈیٹ سٹارٹ ہوگی پوری ڈسکیشن کرتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں پہلے دیکھ سکتے ہیں نان ٹیکنیکل کٹیگری نان ٹیکنیکل کٹیگری جو ہے اس میں جو پوسٹیں نکلی ہیں اس میں جونیر کلرک اور پوری جونیر کلرک ٹائپ ونسٹ اور اس میں ٹکٹ کولیکٹر کی ہے ٹکٹ کلرک کی ہے ٹریفک اسسٹین کے ہے گوڈ گارڈ کی ہے گوڈ گارڈ کی ہے اور سینئر کمرشل اپریانٹسٹ کے ہے سٹیشن ماسٹر ایٹسٹر اس میں جو پوسٹیں ہیں یہ جو ڈپارٹمنٹ کے پوسٹیں ہیں یہ ڈپارٹمنٹ اس میں جو پوسٹیں آن لائن سٹارٹ کب ہوں گے یہ اٹھائیس دو سے ہوگا اور نیچے جو دوسرا ڈپارٹمنٹ آتا ہے پیرامیڈکل سٹارٹ میں اس میں جو پوسٹیں ہیں اس میں جو پوسٹیں نکلے ہیں الگلرڈ دپارٹمنٹ ہیں اس میں سٹارٹنارس ہیلتھ ملیریہ اس میں جو ہے اس کی جو ڈیٹ ہے چار تین سے اس کی ڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گی چار تین سے اس کے فارم لگنے شروع ہو جائیں گے پھر آگیا نیچے تیسرے دپارٹمنٹ ہے اس میں بھی تیسرے دپارٹمنٹ میں جو پوسٹیں آئی ہیں اس میں ہیں سٹینو گرافر چیف لیو آسسٹنٹ جونئر ٹرانسلیٹر ہندی اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ بھی ہے اس نے سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے آٹھ تین سے آٹھ تین سے اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ آٹھ تین سے اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ شروع ہا جائے گے آٹھ تین سے اس کے فارم لگنے شروع ہا جائیں گے پھر ہم چوتھا ڈپارٹمنٹ کی ڈسکیشن کرتے ہیں چوتھا ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے پورے ڈسکیشن کرتے ہیں پھر آگے چوتھا ڈپارٹمنٹ اس میں چوتھا ڈپارٹمنٹ جو پوستے ہیں اس میں جو پوستے ہیں پہلی جو پوستے ہیں ٹریک ٹریک مینٹینر گریڈ فورت کی اور ٹریک مین کی جو پوستے ہیں ٹریک مین کی پوستے ہیں پر آگے دیکھ سکتے ہیں جو پوسٹے ہیں پائنٹ مین کی پوسٹے ہیں ہلپر کی پوسٹے ہیں ہلپر کی پوسٹے ہیں انہیں اُ الارس دپارٹمنٹ اس میں جو اور ساتھ میں اینجل میکینکلی کا ہے اور ساتھ میں یہ سنت دپارٹمنٹ ہے گروسٹر پورا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چار دپارٹمنٹ میں جو پوشٹے آئی ہیں اٹھائیس طریق سے انٹی پی کی سے فارم لگ جانے گے پھر جو پیرامیڈیکل کے فارم ہے وہ بھی لگ جائیں گے چار طریق سے پھر آٹھ طریق سے بھی لگیں گے پھر جو آیا ہے ہم بارہ طریق سے لگیں گے یہ جو دوستو جو پوشٹے آئی ہیں بمپر برتی آئی ہے اس میں جو پوشٹے ہیں دوستو یہ جو دپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے دس پرسنٹ ریزرویشن پور ریزرویشن کٹیگری میں جو افیشلی ابھی نوٹفکیشن انہوں نے پورا نہیں دیا ہے کس کوالیفکیشن کتنی ہوا پوری ڈسکیشن اس میں پوری کوئی نہیں دی گیا ہے ابھی پورا اپ ڈیٹ دیں گے تو اس پہ ہم آپ کو سوچنا کر دیں گے دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آل کنیڈیٹ جو ہے اس کی فیس جو ہے پانچ سو روپے ہیں اور چار سو روپے ہیں آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے وہ کس کے بیس پہ جب آپ آپ کو فرس سٹیجز اور سی بیٹی کے دو گے اس ٹائم آپ کو چار سو روپے ہیں ریفنڈ کر دیں گے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ نیچے آ سکتے ہیں دوستو یہ ہے فار کنیڈیٹ فار کنیڈیٹ بیلانگ ٹو ایس سی ایس ٹی ایک سرویس مینٹ فیزیکل ہینڈیویڈ فیمیل فیمیل اکنامک بے کورڈ کلاسز یہ ان کی دھائی سو روپے ہیں فیس ہے ان کی بھی ریفنڈ کر دی جائے گی بینک چارج اپلیکیشن اپین جب وہ فرسٹ ویپر فرسٹ سی بیٹی دے دیں گے اس کے بعد ان کو بھی ریفنڈ کر دیے جائے گا ان کے بھی ریفنڈ کر دیے جائیں گے